ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس بادشاہ کے موں پر بہت سارے دانے تھے اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا آخر کار بادشاہ نے ایک نجومی کو بلائیا وہ نجومی ملک کا سب سے مشہور نجومی تھا بادشاہ نے اس نجومی سے کہا کہ میری بیماری کا حساب کر دو نجومی نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں سے بہت دور ایک شملہ پہاڑی ہے اس پہاڑی کی حفاظت کے لیے چار دیو مقرر ہیں جو بھی ان چاروں دیو کو ختم کرے گا تو شملہ پہاڑی پھٹ جائے گی اس کے بعد ایک میدان نظر آئے گا جس میں ایک پودا لگا ہوا ہوگا جس پر بہت سارے پھول ہوں گے اگر یہ پھول حضور آپ کھا لیں تو جناب آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اس نے پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی وہ پھول لے کر آئے گا اس کی شادی شہزادی نیلم سے ہو جائے گی اور اس کو آدھی سلطنت کا وارث بنا دیا جائے گا یہ سنتی ہی ایک لکڑ ہارا اپنی قسمت ازمانے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا بادشاہ نے اس لکڑ ہارے کو سازو سمان سے نوازا اور اسے اجازت دے دی اس طرح لکڑ ہارا اپنی پوری تیاری کے ساتھ سفر روانہ ہوا راستے میں اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا جب وہ شملہ پہاڑی کے قریب پہنچا تو اسے یاد آیا اسے ایک سپاہی نے سونے کی انگوٹھی دی تھی وہ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ انگوٹھی پہنتے ہی تم غائب ہو جاؤ گے تو اس نے فوراں انگوٹھی پہن لی اسی لمحے وہ غائب ہو گیا دیو اسے نہ دیکھ سکے اور اس لکڑ ہارے نے ان پر وار کر دیا چاروں دیو ایک ہی وار میں ختم ہو گئے اس نے ایک نیلے رنگ کا پھول توڑ لیا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا جب وہ واپس محل میں پہنچا تو سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے اسی طرح سب نے اس کا شاندار استقبال کیا اس نے یہ پھول بادشا کو پیش کیا جیسے ہی بادشا نے یہ پھول کھایا تو بادشا کے موں سے دانیں ہٹنا شروع ہو گئے اس کے موں پر سے دانیں بلکل ختم ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ اس کے موں پر پہلے کبھی دانیں تھے ہی نہیں اس طرح بادشا نے اپنا وعدہ کیا ہوا پورا کیا اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دی اور اپنی آدھی سلطنت لکڑھارے کے نام کر دی موسیقا موسیقا